موڈی جی کا یو ای میں پروٹکول دیکھ کر پاکستانی اینکر کے اڑے گئے کیونکہ بھائی زہری بات ہے شوہیب چودری پہنچا ہوا تھا وہاں بلکل اور بھائی جب اس نے موڈی جی کا پروٹکول دیکھا تو اس کی بھی ہوئی چھوڑے گئے تو جندی سے واش کرتے ہیں بھائی آہے وہاں کا محول کیسا ہے یار آہ میں آئی ویش کہ میں ہم لوگ بھی ایسے وہاں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس جب یہ گاڑی میں موجود ہے انڈیا کے پرائیم نیسٹر اور یہ ترنگا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس گاڑی میں جی انڈیا کے پرائیم نیسٹر موجود ہیں اور وہ دیکھیں اپنا ہاتھ لہراتے ہوئے آڈینس کے ساتھ اگر اور یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ ضرور سرپرائز دیا جائے گا تو آپ کو سرپرائز دیں گے کوشش کریں گے اگر پبلک کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہا تو ضرور ہم بھی ان سے ہاتھ ملائیں گے اور ان سے پوچھیں گے اگر پوچھ سکے تو ان سے یہ دیکھیں کیسے لوگ تیزی سے ان کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں اگر پوچھ سکے تو یہ ضرور پوچھیں گے کہ آخر انڈیا کی جو دیویلپ میں تیزی سے پڑھتی جا رہی ہے اس کا کیا راز ہے اور یہ اگر ہمارا کیامرہ میں دکھا سکے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ وہ دیکھیں جی ہم نے دکھایا جیسا کہ آپ کو انڈیا کے پرائیم نیسٹ پاکستان میں سارے دوستوں کو ہماری طرف سے شکتا ہمنا ہے نمبر دس ابھی ہم انٹرو ڈس سال انڈیا کدھر سے کدھر پہنچ گیا آپ وہ سوچ لو پیچھے ڈس سال پکلو وہ بھی موڈی کا پکلو ہم پیچھے کدھر تھے دس سال پہلے اور آج کدھر ہے آج ہم ولکی پانچمی نمبر کی اکرومی ہے اور موڈی جی نے بولا ہے میری گیرانٹی ہے ہم آنے والے دو سال میں تیسرے نمبر پہ آ جائیں گے لوگ یہاں پہ موجود ہے جو پاکستان میں اگر ایسا ہی آپ کو کوئی ایونٹ دیکھنے کو ملے تو آپ ایسے ہی جو ہمارے مندر ہیں انہیں ہم رینوویٹ کریں تو آپ لوگ آنا چاہیں گے جرور آنا چاہیں گے جرور جرور آنا چاہیں گے آپ آنا چاہیں گے ہم مندر ہوگا ہم آئیں گے فیلکل ایسے ہی ہے اور بھائی انسانیت کی بھر بھر کے انڈیا کی تاریف کرتے ہیں آپ پہ پر پریشر نہیں ہے تو وہاں پہ سپردست یہ بڑا مشکل سوال کی ہے یہ ہی سوال تو ہمزہ کرتا ہے ہمارا جب پاکستان کے میڈیا کے لئے دیکھا ہے انڈیا کے ریپورٹر سے زیادہ آپ تاریف کرتے ہیں انڈیا کی اچھا سوال کی ہے مجھے ایک لائن کو ہی بتائیں جو آپ کو لگا ہوں گی ہے یہ اس نے جھوٹ ہولا جھوٹ تو نہیں یہاں پہ جو رول انڈ ریگولیشن ہے یہاں کے قوانین میں اور ہمارے وہاں کے جو کنٹریز ہیں ان کے قوانین میں کیا فرق ہے ہر ایک کچھ نہیں ہے سیم سیم ہے تو آپ کو یہ اپنی گھر لگتا ہے اب مارا تو سیم سیم لگتا ہے پاکستان کے بولتے ہیں ادھر کے اوام میں آپ پاکستان بہت اچھے چاہتے ہیں یہاں پہ جو پاکستانی مجھوز ہے پھر پتہ نہیں ہمارے کنٹریز میں جا کے یعنی کیا ہو جاتا ہے کہ وہاں میں جا کے ایک نیو سنتے ہیں ایک فالیٹیشن کی بات سنتے ہیں ساتھ ہی ہم بڑک اٹھتے ہیں کہ انڈیا تو ایسا ہے وہیسا ہے ایک ساتھ روٹی بھی کہتے ہیں ایک ساتھ کام بھی کہتے ہیں ہمارا ساتھ ہی رہتے ہیں تو تب کہاں سے ہے ہم بھنگلہ دیس سے بھائی یہ ہوتا ہے محبت جی آپ پاکستان سے ہیں آپ کو یہ دیکھا بھی میں نے کہا ہے بھائی میں آپ کا سب سے زیادہ فین ہوں صرف فین نہیں بولے میں بھائی ہیں سب ہی بھائی ہیں میں آپ کا چینل ہمیشہ دیکھتا ہوں ٹھیک ہے میں انڈیا سے ہوں اور میرے پلک پاکستانی ہے میں ان کو آپ کے چینل کے بارے ہمیشہ دکھاتے ہوتا ہوں اور ان کو ویڈیو بھی سینٹ کرتا ہوں تو کچھ سوچ بدل رہی ان کی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم ہم موجود ہیں UAE کے اس مندر میں جہاں پہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر مریندر موڈی انیگریشن کے لیے آ رہے ہیں آ رہے تھے بلکہ اب آ چکے ہیں یہ ان کی سیکیورٹی کی گاڑیاں اس میں گزر رہی ہیں اور اس کے کچھ ہی سیکنڈ کے بعد انڈیا کے پرائیم نیسٹر اس ٹائم انڈین کمیونٹی کے ساتھ موجود ہوں گے اور ایک پوری دنیا کو ایک بہت بڑا مہتنی جانے والا ہے اس کیونٹ کے دور اگر کیمرمنٹ دکھائیں کہ کتنی بیک سیٹ سے دکھائیں کہ کتنی زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں اور یہ آپ دیکھ انڈیا کے پرائیم نیسٹر اور یہ ترنگا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس گاری میں جی انڈیا کے پرائیم نیسٹر موجود ہیں اور وہ دیکھے جی اپنا ہاتھ لہراتے ہوئے آڈینس کے ساتھ اگر اور یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ ضرور سرپرائز دیا جائے گا تو آپ کو سرپرائز دیں گے کوشش کریں گے اگر پبلک کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہا تو ضرور ہم بھی ان سے ہاتھ ملائیں گے اور ان سے پوچھیں گے حضر پوچھ سکے تو ان سے یہ دیکھیں کیسے لوگ تیزی سے ان کی طرف جاتے لذر آ رہے ہیں اگر پوچھ سکے تو یہ ضرور پوچھیں گے کہ آخر انڈیا کی جو دیویلپمنٹ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اس کا کیا رات ہے یہ بھی ہم ضرور پوچھیں گے اور کیمروین اگر دکھائیں گے جی یہ دیکھیں کیسے بہت زیادہ تداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں ہمیں تو موقع بالکل نہیں مل رہا اس ٹائم کے ہم انہیں دیکھ بھی سکے لیکن آہ کیمروین ادھر آجے ساتھ آجے میرے آگے سے آگے ہم کوشش کرتے ہیں ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہوا تو ضرور آہ ان کے ساتھ ہم چھے گھنٹ کریں گے اگر پبلک کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا کچھ ایک تو سوال بھی کریں گے اور یہ میں سمجھ دوں گے اب تک کی جتنے بھی ہم نے ویڈیوز کی ہیں اور ایک بہت سپیشل اور ایک بہت بڑی ویڈیو ہونے والی ہے اسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں تھوڑی سی یہ جگہ دی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس جام انڈین پرائیم نیسٹر لوگوں میں آلموس موجود ہیں اور انہیں پبلک کا شور آپ سن سکتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے پہلی بار دیکھ رہا ہوں لیکن اتنی زیادہ تعداد میں جو انڈیانز یہاں پہ موجود ہیں اتنی زیادہ تعداد میں یہاں پہ جو آپ سب لوگ موجود ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انٹریکشن ہو پائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی لوگوں کے ساتھ جو اسے جیس رو میں میں موجود ہوں اسے نیکس رو میں اسے اقلی رو میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن بھی کیا جا رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیان پرائیم نیسٹر کی سکیورٹی اور اس کے پیچھے سکیورٹی کے جو لوگ ہیں ان کے پیچھے جو ان سے ہے وہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر خود لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہوئے اور یہاں پہ ایک مین چیز جو میں نے نوٹ کی ہے میں نے اپدر کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یو اے ای کے یہاں کے لوگ ہیں یہاں کے شیخ ہم کہہ لیں وہ کس طرح سے انٹریکشن کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور انڈیا سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں نہ صرف انڈیا سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سے اور اس ان کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے بہت سے لڑا ہے اور موٹی موٹی کا یہاں پہ نعرے پراپر لگائے جا رہے ہیں اور یہ اگر ہمارا کیامرہ میں دکھا سکے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ دیکھیں جی بہت 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 جیسے کہ آپ کو انڈیا کے پرائیم نیسٹر اور آپ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لوگ ان کو ویلکم کرنے کے لیے ان سے شیئر ہینڈ کرنے کے لیے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور اسے کہتے ہیں کسی کنٹری کے لیڈر کی ریسپیکٹ ہونا میں یہاں پہ کوئسٹن رکھنا چاہتا ہوں پاکستان سے تمام پاکستانیوں سے کیا کبھی ایسا پاسیبل ہے اتنی بڑی تضاعت میں وہ ابھی کسی فارن گھنٹری میں پاکستانی موجود اور ان کے پرائیم نیسٹر آئے اور اس لیے کے سے ویلکم کیا جائے یہاں سے ہم بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں بہت سی چیزیں سمجھ سکتے ہیں ابھی بھی شاید ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اگر اپنے اپنے ایجوکیشن لے کے آئیں اویرنیس لے کے آئیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کریں تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ لوگ بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں گے ہیلو کیسے آپ کہاں پہ بھاگ رہے ہیں یہ تو بتائیں مہدیس کو دیکھنے کے لیے مہدیس کو دیکھنے کے لیے ہیلو کیسے ہو سارا یہ اتنا زیادہ رش ہے کس چیز کا رش ہے یہ بہت ہی آ رہا ہے انڈیا کا مندیر کا اس لیے ہے بھائی کیا کہنا چاہیں گے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ اتنی بڑی آپ یہاں پہ دیکھیں آپ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اچھا اتنی زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً چالیس پچاس ہزار لوگ تو موجود ہوں گے اتنا حیرام سے ہے تو تیس پہنٹیس کروڑ اس میں تو تھوڑا سا آدمی آیا ہے کچھ پورا آدمی آنا تو بہت مشکل ہوتا ہاں پلکل مجھے یہ لگتا ہے یہ تھوڑے سے آدمی نہیں یہ بہت زیادہ لوگ موجود ہیں یہاں ادھر تیس پہنٹیس ہزار انڈیا کا پورا آدمی ہے پہنٹیس ہزار سے زیادہ لوگ موجود ہیں ہاں پڑ اس میں سے پچاس ہزار آدمی ہیں پرمیشن نہیں تھا پرمیشن نہیں تھا آئیے یہاں پہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید وہاں سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اگر پاسیبل ہو تو آئی تینگ ابھی انڈیا پرمیشن جو ہیں وہ اندر مندر کے اندر جا چکے ہیں اور یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ انہیں یہاں پہ ہیلو سر کیسے ہوں بس ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے یہاں پہ اتنا زیادہ رش ہے یہ انڈیا پر موجود ہے ہندو مسلم سکھ کریسٹن سب ہی موجود ہیں تو پہلے کبھی ایسا دیکھنے کو ملا نہیں نہیں موڈی کی وجہ سے ملائے موڈی جی نے یہاں سے دو جھے بندرہ میں یہاں پہ پہلے کچھ کیا تھا اس کے بعد یہ مندر کا ڈیولوپنٹ ہوا سوامینہ مندر ہے بی ای پی اس کو بچہ سو بچہ سو بچہ سو موڈی مندر بلتے ہیں صحیح بلتے ہیں وہ مندر بن گیا ہے ابھی آج اس کا صوبہ ہو گیا ہے پہلے موڈی موڈی دس سال پاکستان کا پکل دس سال انڈیا کدھر سی کدھر پہنچ گیا آپ سوچ پیچھے بل جاؤ لیکن سب دس سال پکل وہ بھی موڈی کا پکل ہم پیچھے کدھر تھے دس سال پہلے اور آج کدھر آج ہم ول کی پانچ نمبر کی اکروم یہ اور موڈی جی نے بولا ہے میری گیرنٹی ہے ہم آنے والے دو سال میں تیسرے نمبر پہ آجائیں گے بہت بڑی بہت بڑی گیرنٹی جو بولتا ہے وہ کرتا ہے موڈی اور موڈی کیسے بس ایک دم ٹھیک ہے سر یہ اتنی بڑی جو گیترنگ ہے انڈین کمیونٹی کی نہ صرف انڈیا سے ہیں میں سمجھ تو یہ لوگ موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ ہم تو یوکیش آیا ہے میرا مم بھی ساتھ میں آیا ہے 94 years old سپیشل لیز مندر کے لیے آیا ہے بہت بڑی مندر بنایا ہے باتنیوں سے بھی زیادہ ہو یار دیکھو بھائی لوگوں کا کریز دیکھو بھائی یہ بھی دیکھ ایران ہو گیا کہ لوگ کس طرح جس طرح مکھیانی ٹوٹی میٹھے پہ اس طرح بھائی مودی جی میٹھا تھے اور بھائی لوگ ان پہ ٹوٹے گاڑی سے اترے لوگ سے جبکے نہیں نہ مندر کیا بولے یار ایک دور لگا دی کیا پروٹوکول تھا مودی جی کا گاڑی سفید گاڑی پہ گاڑی تھی وجہ بن اتنی تھی لوگ اس طرح باقے گئے شہیب چھوڑری نے کوشش تو کی بچار رہنے کے بھائی ساب میں مل ہوں لیکن وہی بات ہے کہ بھائی اتنا ہسان پھر انجن نیشن کا انتظر لگا اس نے ریکیسٹ کی مجھے تھوڑا سا آگے آنے تو بولو اور تم آپ کرتے آگے آو آگے سے بات کہتے آگے آگے آو یہ دیکھ نا کیسی نیشن ہے اور کیسے لوگ کہ اس کو لوگ دیکھ رہا اس کو گلے ملا رہا دیکھو ہمارا تو کام ہے یہاں پر لوگوں کے اندر پیان برنا کیونکہ میڈیا اور گورنمنٹ لیول کے یہ کبھی صدر برنے والے نہیں کیونکہ ان کی روٹی ادھر سے چلے گی کیونکہ انڈیا کو دشمن ہی نہیں بولا جائے گا اور روٹی کہاں سے چلے گی میڈیا کی روٹی چلے گی اگر انڈیا کو دشمن ہی لوگ نہیں بولیں گے اگر یہاں کے مولانہ بھائی سب ہندووں کو برا نہیں بولیں گے تو ان کی روٹی کہاں ان کے پاس آئے گا کون بھائی بھائی اگر ہمارا میڈیا سچ بولنا شروع کر دے تو ان کی روٹی بند ہوتی یہی بات ہے اور بھائی اب دیکھو یہاں پہ دیکھو شعیف سر بہت کمال کام اور ہماری بھی یہاں پر یہی کوش جو جو ہماری جدر جدر پہنچتی پاکستان میں وہ انسان کے بچے بنیں تاکہ ان کو اکل آئے کہ گھمڑوں کو بھائی بنا واقع ہے اور اس لیے ہم لوگ یہاں پہ تھوڑا سخت ورڈز یوز کرتے ہیں آپ لوگ کبھی کبھی بولتے ہو کہ ورڈز کیوں آپ کے زیادہ سا یوز کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑی سی اکل آجائے کہ وہاں پر بنا واقع ہے اور یہاں پر کیا بنا ادھر دیکھو ایک لیڈر ہے لوگ جی شری رام تو موڈی موڈی لوگ بھاگے اس کی طرف یہ صرف پاکستانی کیمرے نے یہ چیز ریکارڈ کی ہے ہندو نظر آئے کرشن نظر آئے مسلمان نظر آئے ابے رام مندر کے بار مسلمان کیا کر رہا ہے بلکہ صحیح بات یہی بات یہ مسلمان کیا کر رہا ہے یہ پیار ہے ان کا جو وہاں پر وہ لوگ پوچے ہوئے تھے لیکن تم لوگ تو کبھی صدرنے والے ہو نہیں یہ نہیں صدریں گے وجہات سچائی کا سامنہ نہیں کریں گے وجہات انڈیا نیشن پھر بھی اچھی ہے وجہات پاکستان کے لوگوں کی تعریف کرتی ہے یہ دیکھنا پیار کے بغیر وہ بات کرتی ہی صرف پیار اور یار یہاں پر یقین مانو کوئی اگر انڈیا کے بارے میں غلط بولتا ہے تو میں کھڑا ہو جاتا میں بولتا بھائی ایسی بات ہماری نیشن بات کرتی ہے جاد کی لڑائی کی جگڑے کی فساد یار یہاں پر آرہی سیس کا بولتے ہیں جیشی رام والے ہیں مسلمانوں کو مارتے ہیں میں ان کے آگے ایک ہی سوال رکھتا ہوں تو اس ارگنیزیشن میں مسلمان کیا کر رہے ہیں جب وہ مسلمانوں کو بھائی سب مارتے ہیں تو بھائی سب مسلمان اسی ارگنیزیشن کے اندر کیا کر رہے ہیں بلکل صحیح بات کتنا بتا دوں پھر آگے سے یونچوں پہ جاتے ہیں پھر ان کو میں بتاتا ہوں یہ یہ سین ہے یہ دیکھنا بھائی بھوڑے لوگ آئے ہوئے یوکے سے موڈی جی کا دیدار کر رہے ہیں موڈی جی ملنے وہ اس کی والدہ بھی ساتھ آئی ہے وہ ویلچیر پہ ہے وہی نا ساتھ سمندر پار ہے بہ ساتھ سمندر پار ہے آپ کی کیا تھوٹ ہے تری ویڈو فدم کرتے تو بھائی